دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آسمو ریگلیشن کیا ہوتا ہے آسمو ریگلیشن ان پلانٹس کسی کہتے ہیں اور جو تھا آسمو ریگلیشن ان انیمالز یہ باتیں ہماری ہو چکی ہیں اس کے بعد جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے آسمو ریگلیشن ان ڈیفرنٹ انوارنمنٹس کہ مختلف محول کے اندر جو مختلف قسم کے انیمالز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے وارٹر کو سارڈز کو یا فلویڈ کو مینٹین کرتے ہیں تو ہم کیا کام کرتے ہیں انہیں تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آسمو ریگلیشن ان میرین انوارنمنٹ اور دوسرا جو آپ کے پاس ہے اسے ہم کہتے ہیں آسمو ریگلیشن ان فریش وارٹ انوارنمنٹ اور تیسرا جو آپ کے پاس ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں ٹیریسٹیل انوارنمنٹ کا نام دے دیتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے جب آپ کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ آسمو ریگلیشن انڈیفرنٹ انوارنمنٹس میں تو آپ کے سین میں تین باتیں آنی چاہیے ایک میرین ایک آپ کے پاس آنی چاہیے فریش وارٹ اور دوسری جو آپ کے پاس آئے وہ ہے ٹیریسٹیل انوارنمنٹ اب ان میں ہم نے کیا چیزیں جا کے دیکھنا ہے میرین انوارنمنٹس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسا آپ کے پاس وارٹ ہے جس کے اندر سوال کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اس میں جا کے ہم نے لیونگ آرگنیزمز کو دیکھنا ہے کہ کیسے وہ لیونگ آرگنیزمز ہیں سروائیو کرتے ہیں یا کون کون سی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ سروائیو کر جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے فریش وارٹر میں کہ فریش وارٹر میں کون سے آرگنیزمز ہیں اور وہ کیسے سروائیو کر پاتے ہیں یا تیسرا جو ٹیریسٹیل ہے جو خشکی پہ رہنے والے چاندار ہیں وہ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ان کے ٹاپک ہے اس میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرین انوارنمنٹ کو کہ موسٹ جو انوائلٹی بریٹس ہیں انہیں ہم آسمو کنفرمر کا نام دیتے ہیں اب جب بات آتی ہے آسمو کنفرمر گئی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آسمو کنفرمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے انٹرنل آسموٹک کنڈیشن کو ایکسٹرنل انوارنمنٹ کے مطابق ارجسٹ نہیں کرتے وہ آسمو کنفرمر کہلاتے ہیں تو ہم انوائلٹی بریٹس کو کیا کہتے ہیں آسمو کنفرمر کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرا آتا ہے وائلٹی بریٹس وہ کیا ہوتے ہیں ہیک فیشز ہوتے ہیں ہیک فیشز جو ہیں وہ اپنی باڈی انوارنمنٹ کو کیا کرتے ہیں ایسوٹونک کنڈیشن میں لے آتی ہیں نیکسٹ جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ پارٹی لیجینس فیشز ہوتی ہیں یہ اپنے انٹرنل سارس کنسٹنریشن کو کم کرتے ہیں اور سروائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس ان کے پاس کنڈی ہوتی ہیں کنڈی کی مدد سے یہ سارس کو ایکسکریٹ کرتے ہیں اور ان کے پاس ریکٹل گلینٹس بھی موجود ہوتے ہیں انہیں ہم سارٹ ایکسکریٹری آرگن کہتے ہیں ان کی مدد سے بھی ایکسکریشن کو یا اپنی باڈی کو کیا کرتے ہیں یہ سارا کام ہوتا کس کی مدد سے ہے ایک ٹرانسپورٹنگ سسٹم کی مدد سے ہوتا ہے جسے ہم کیا نام دیتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں انہیں مومنٹ آف مالیکیولز کہا جاتا ہے فرم لور کنسٹریشن ٹو ہائر کنسٹریشن ویڈی ہیلپ آف ایٹی پی ویڈی ہیلپ آف انرڈی اس پروسس کو ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں تو یہ جو سارا کام ہو رہا ہوتا ہے یہ کس کی مدد سے ہوگا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی مدد سے ہوگا اس میں انرڈی جو ہوگی وہ یوسٹ ہوگی اب ان کی باڈی سے جو چیز خارج ہو رہی ہوتی ہے وہ یوریا ہوتا ہے اور یوریا جو ہے یہ ہائی کنسٹریشن کے اندر موجود ہوتا ہے یہ اسے کنوائٹ کرتے ہیں ٹی ایم او کے اندر ٹی ایم او کیا ہوتا ہے ٹرائی میتھائل ایمائن اکسائیڈ ہے یہ بھی ٹاکسک میٹیریل ہے لیکن یہ یوریا سے لیس ہوتا ہے اس کے علاوہ کر ہم بونی فیشز کی بات کریں وہ پہلے ہیں اپنے باڈی انوارنمنٹ کو بات کریں ان کی تو وہ ہائپرٹونک رکھتے ہوتے ہیں وہ اسے کنوائٹ کر دیتے ہیں اس میں ہائپرٹونک کے اندر اور یہ زیادہ پانی بھی کر ایکسکریشن کرتے ہیں یورین کو اور میکسیمم اس میں سارز کی ایکسکریشن ہوتی ہے اور منیوم جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے نیکس جو آپ کے پاس ہوتے ہیں اسے فریش ویٹر انوارنمنٹ کہتے ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں باڈی فلوئر جو ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اسے فیز کرتے ہیں اور سارز کو ایکسکریٹ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر ان میں جو آرگن ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹائل ویکیول کہلاتے ہیں اب جو کنٹریکٹائل ویکیول ہیں یہ کس لیے استعمال کیا جاتے ہیں ایکسیس جو ویٹر ہوتا ہے اسے پمپ آؤٹ کرنے کے لیے خاص طور پر جیسے امیبہ ہے پروٹوس ہوا ہے یا پیرامیشم ہوتے ہیں ان کے اندر اس پروسس کو استعمال کیا جاتا ہے مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ڈیلیوٹیولن کو خارج کرتی ہیں لیکن وہ خارج کرتی ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے میکنیزم سے جیسے ہم ایکٹیو اپٹیک بھی کہتے ہیں اور سارز کو کیا کیا جاتا ہے ریموف کیا جاتا ہے بائے گلز اور بائے سکن یا سکن کے ذریعے یا کلز کے ذریعے انہیں ریموف کر دیتے ہیں تیسرا جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اسے ہم ٹیریسٹرل انوارنمنٹ کہتے ہیں اب ٹیریسٹرل انوارنمنٹ میں وہ انیملز ہوتے ہیں جو خشکی کے اوپر پائے جاتے ہیں ان کی باڈی جو ہوتی ہے اسے اگر ہم دیکھیں اس کے اوپر سرفس موجود ہوتی ہے ان کے دیار کوئڈ بائے باڈی سرفس ان میں انسیکس وغیرہ کیا اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان میں جو ویکسی ہے جو سکیلٹن ہے وہ پائے جاتے ہیں اور اگر دیکھیں ان انیملز کے اندر ملٹی لیئر ڈیڈ گیراتین آئیسٹ سکن سیل جو ہوتی ہے وہ پائے جاتی ہے یعنی کہ گیراتین کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کے پاس انیملز ہوتے ہیں خاص طور پر آرتروپوڑا ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں دیں دیں سکرنگ اور ایڈ موائسٹ فورڑ یہ خاص طور پر زیادہ سے زیادہ پانی پیتے ہیں اور موائسٹ فورڑ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہوتی ہیں جو ڈیزرٹ کے اندر پائے جاتے ہیں جیسے آپ کی پاس کہیں گروہ ریڈ ہے یہ کیا کام کرتے ہیں سیڈز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اب جب سیڈز پر ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جسے ہم میٹاپولیشم کہتے ہیں میٹاپوریس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیرز ہیں ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے کیونکہ یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں اب جب کاربو ہائیڈریٹس ٹوٹے گا تو اس سے دوبارہ کاربن ڈائک سائیڈ یا وارٹ کے جو مالیکیولز ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے اب جو وارٹ کے مالیکیولز ہوں گے انہیں یہ کیا کرتے ہیں خود اپنے لئے استعمال در لیتے ہیں یعنی کہ اسی پانی کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں گزارہ کرتے ہوتے ہیں ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ان کے ایکسکریشن کے لیے یا مینٹیننگ جو آسمو ریگولیشن پروسس ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے ان کے پاس گڈنی موجود ہوتے ہیں اب وہ انیملز جو کیا کام کرتے ہیں ٹالریٹ کرتے ہیں ڈی ہیڈریشن کے پروسس کو انہیں ہم کیا نام دیتے ہیں ان ہیڈرو بیوسس کہتے ہیں یعنی کہ انیملز جیسے آپ کے پاس ہے ٹالٹی گریٹس ٹھیک ہے ٹالٹی گریٹس سارے جو ہیں یہ ان ہیڈرو بیوسس کہلاتی ہیں انہیں ہم ان ہیڈرو بیوسس کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹی ہیڈریشن کے پروسس کو کیا کر سکتے ہیں پرداز کر سکتے ہیں پیرے ایک دفعہ اسے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا دیکھا آسمو ریگولیشن انڈیفرنٹ انوارنمنٹس کو دیکھا مارین انوارنمنٹ فریش ورٹ انوارنمنٹ اور ٹیریسٹل انوارنمنٹ کو آج ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہم پڑھیں گے وہ ایکسکریشن ان بلانٹس ہوگا یعنی کہ ہم ایکسکریشن کی طرف اب جائیں گے کہ سب سے پہلے ایکسکریشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکسکریشن ان بلانٹس کیا ہوتا ہے تینکیو ویری مچ موسیقی